الحمد لیولیہی وصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عباد دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت مورانا ساتھ صاحب دعمت برکاتہم کون ہیں اس کے لئے ہمارے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں شیئر کریں حضرت مورانا ساتھ صاحب دعمت برکاتہم کے بارے میں بہت سے لوگ نامناسب باتیں غلط الزامات اور غلط باتیں ان کی طرف منصوب کرتے ہیں حالانکہ حضرت مورانا ساتھ صاحب کا تعلق ایک اوچھے خاندان اور ایک عالی نصب سے ملتا ہے جس خاندان میں جس خاندان کو خاندان ابو وکر کہا جاتا ہے اس خاندان سے حضرت مورانا ساتھ صاحب کا تعلق ملتا ہے اس کے لئے یہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں انہی کے خاندان میں حضرت مورانا علیہ صاحب کاندلو رحمت اللہ علیہ ہے جو بانی تبلیغ ہے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی محنت کو اور دعوت و تبلیغ کے کام کو ساری دنیا میں دوبارہ شروع کیا جس کام کو اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام پر چھوڑا تھا اسی کام کو حضرت مورانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ شروع کیا انہی مورانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں ان کے بیٹے حضرت مورانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ہے اور مورانا یوسف صاحب کے بیٹے مورانا حارون صاحب ہیں اور مورانا حارون صاحب کے بیٹے مورانا ساز صاحب دامر بدامت برکاتوں میں حضرت مورانا ساز صاحب دامت برکاتوں عالم دین ہیں جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہیں کئی مدرسوں میں ان مدرسوں میں مولانا ساتھ صاحب دامت برکاتوں نے سہارت پور میں تعلیم حاصل کی اور ایک مدرسہ مدرسہ کاشف العلم جو بنگلے والی مزید مرکز نظام الدین میں واقع ہیں وہاں سے حاصل کی ان کے استاذوں میں حضرت جی ثانی بلکہ حضرت جی ثالث مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سہینوں نے علم دین حاصل کیا مہاں ساتھ صاحب دامت برکاتوں کو جو نصب اور دین کے ایک شعبہ جس شعبے کو شعبہ تصوف کہا جاتا ہے تصوف میں جو نزبت آپ کو حاصل ہے وہ افتخار الاولیاء حضرت اقدس الہاج مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب کاندلوی رحمت اللہ ادامت برکاتوں سے حاصل ہے حضرت مہاں ساتھ صاحب کو ان سے خلافت بھی حاصل ہیں اور اور حال میں حضرت مہاں ساتھ صاحب مرکر نظام الدین میں چوبیس گھنٹے اللہ کے دین اور دین کی محنت میں مصروفے اور خدمت دین انجام دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف چالیس اور پچاس سال اور بیس سال اور تیس سال اس دین کی محنت کیلئے نہیں لگائے بلکہ ان کا سارا خاندان اور ان کی ساری نسل اور ان کی ساری وہ اولاد ہیں جنہوں نے دین اور دین کی محنت کے لیے اپنی زندگیاں زندگیاں لگاتے ہیں اپنی ساری زندگیاں وقف کر دی یہ بڑے لوگ ہیں جو سارے عالم کے امیر ہیں ساری دنیا کی فکر کر رہے ہیں سارے دنیا کو اللہ کے دین کے اعتبار سے کھڑا کرنے کی فکر کر رہے ہیں تو یہ عالی لوگ ہیں یہ بڑے لوگ ہیں ان کے متعلق غلط بیانی کرنا یہ ان کے شان کے خلاف ہیں اور ہماری آخرت اور آقبت اور دنیا اور آخرت کو برباد کرنا ہے اس کے لیے دوست و مزرگو یہ بڑے لوگ ہیں ان کا اکرام کرنا چاہیے بلکہ ہمیں تو چاہیے ہم ان کے لیے دعا کریں اللہ حضرت محنان صاحب دامت برکاتم کو سارے عالم کے لیے تعدیر ان کی زندگی کو تعدیر قائم اور دائم فرمائیں اور اگر بات کی جائے ان کی اولاد میں تو حضرت مولانا صاحب دامت برکاتم کی نرینہ اولاد یعنی لڑکے ان کے تین ہیں سب سے پہلے حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتم اور دوسرے بیٹے حضرت مولانا علیہ صاحب دامت برکاتم اور تیسرے بیٹے حضرت مولانا سعید صاحب دامت برکاتم یہ وہ بڑے مبارک لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کی اولاد میں بھی ان کے خاندان کی طرح درد اور غم اور دین کے مٹنے اور ختم ہونے کا غم ان کی زندگی میں بھی ہے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس دعوت و تبلیغ کی محنت کو نظر بس سے محفوظ فرمائیں اور یہ جو حال میں اختلاف ہوا ہے اللہ رب العزت مرکز نظام الدین کے اس اختلاف کو ختم فرمائیں اس انتشار کو ختم فرمائیں اس افتراق کو ختم فرمائیں اور امت میں جوڑا اور محبت پیدا فرمائیں کیونکہ یہ وہ واحد محنت ہے اکیلی محنت ہے جس محنت کے ذریعے سے اللہ نے دوبارہ امت میں دین اور دین کی محنتوں کو زندہ کرنے کا درد اور غم پیدا فرمایا ہے اللہ رب العزت اس اختلاف کو دور فرما کر انتشار کو دور فرما کر امت میں اجتماعیت پیدا فرمائیں اور اس کام کو آنے والی نسلوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا ساتھ صاحب دامت برکاتوں اور ان کی اولاد کی زندگی میں خوب خیر و برکتہ فرمائیں ہم بھی ان کے لئے دعا کریں اور اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائیں اللہ دین اور دین کی محنتوں کو اور ان کے خاندان کو نظر بحث سے محفوظ فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العزت